نوجوان طالبہ پر تشدد کا کیس شیخ دانش پر عدالت پیشی کے موقع پر وقلہ کا تشدد فیصل آباد نوجوان طالبہ پر تشدد کے کیس میں مرکزی ملزم شیخ دانش کو عدالت پیشی کے موقع پر وقلہ سے مار پڑ گئی نیجی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق شیخ دانش کو عدالت پیشی کے لیے لائے گیا جیسے ہی ملزم پولیس وین سے نیچے اترا وہاں موجود وقلہ نے اسے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ملزم کو پولیس قریبی کمرہ عدالت میں لے گئی اور وہاں بند کر دیا اس کے بعد پولیس کو مزید نفری طلب کرنا پڑ گئی میڈیکل کی طالبہ کو شادی سے انکار پر اغواح کے بعد تشدد کا نشانہ بنانے والے شیخ دانش کی گرفتار سیکٹری ماہا موسکی مبینہ بیوی نکلی کیس کے مرکزی ملزم شیخ دانش کا جسمانی ریمانٹ حاصل کر لیا گیا پولیس کی جانب سے واقعہ میں ملوث ملزمہ کو جریش ریمانٹ پر جیر ممتقل کر دیا گیا کیس کے مرکزی ملزم شیخ دانش کا جسمانی ریمانٹ حاصل کر لیا گیا جبکہ مقدمہ میں نامزد شیخ دانش کی بیٹی ملزمہ اناشیخ کو برون ملک بھاگنے سے روکنے کے لیے نام پی سی ایل میں شامل کرنے کی تحریری درخواست بھی دے دی گئی شیخ دانش کے خلاف شراب رکھنے کے الزام میں تھانہ گھڑے والا میں ایک اور مقدمہ درج باقی ملزمان سے پولیس کی تشویش جاری آن لائن کے مطابق فیصل آباد میں نیجی ملز کے مالک شیخ دانش کے خلاف تھانہ ویمن میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا کہ ملزم اس کی کلاس فیلو کا والد ہے جو اسے شادی کرنے پر مجبور کر رہا تھا جبکہ شادی سے انکار پر ملزم نے اپنی بیٹی انا فاطمہ ملازمہ مہم اور دیگر ساتھیوں کی ہمراہ خوتی جا کو اس کے گھر سے اغوا کر لیا اور اپنے گھر لے جا کر اس سے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے بعد اس کے سر کے بال بھی کار دیئے ملزمان کی جانب سے خوتی جا گخور کو جوتے چاٹنے پر بھی مجبور کیا دیا تشدد کے دوران ملزمان کی جانب سے ویڈیو بنا کر بھی سوشل میڈیا پر ویرل کی گئی پولیس نے واقعہ میں ملوث مرکزی ملزم اور خاتون مہم سمیت چھے افراد کو حراست میں لے رکھا ہے